اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و مانسوں کی خوش باش ہوں گے سیاسی تبزیعوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو جناب آج کا جو رنڈا ہونا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کے تین ساتھی جو کہ مشتبہ افراد تھے جیل کے افسران تھے انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو جو سہولت کاریاں کی ہیں جو جو ان کو مشکوک چیزیں جیل کے اندر پہنچائی ہیں اور اب کی بار جو ہے انہوں نے ایسا کون سا سنگین جرم کیا ہے کہ جس کے بعد فائنلی ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے شاید ایک یا دو کی خبر آپ تک پہنچ رہی ہوگی لیکن میں آج آپ کو تین افسران کے بارے میں بتانے جاری ہوں کہ وہ تین افسران کون تھے کیا کر رہے تھے کون سے سنگین قسم کے جرائم انہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کر جیل کے اندر سے کیے تھے اس کے بارے میں میں آج آپ کو آگاہ کروں گی اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گی کہ پی ٹی آئی برے طریقے سے ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے اسطیفے آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ جب سے فیض حمید جو ہیں ان کا فیلڈ مارشل ہونے کا فیصلہ ہوا ہے تب سے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ٹاؤٹس تھے وہ سارے کے سارے بھاگ نکلے ہیں ان میں سے کس کس کا اسطیفہ آ گیا ہے کس کس نے وعدہ مام گوا بننے کی بات کی ہے اس کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ خبریں ہیں جو آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے اس سے پہلے کہ میں یہ پوری خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں میں آج آپ کو پھر سے یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے ریگلر لسنر ہیں آپ ریگلر میرے ولاغز دیکھتے ہیں تو آج سے ٹھیک دو مہینے پہلے ڈیڑھ مہینے پہلے اور تین مہینے پہلے کہ میرے ولاغز دیکھئے اور وہاں پر جائیے اور وہاں پر دیکھئے کہ کس طرح سے یہ خبر جو آج میں آپ کو دینے جاری ہوں جس کا اتنا شور مچاوا ہے میں آج سے ڈیڑھ دو ڈھائی تین ماہ پہلے آپ کو دے چکی تھی اب یہاں پر میری شاوش لینا تو آپ سے بنتی ہے مجھے پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زنیرہ یہ بچگانہ حرکت ہے کیوں شاوش لی رہی ہو لیکن دیکھیں نا آپ کو ریمائنڈر دینا میرا فرض ہے کیونکہ جب کوئی خبر آپ نے دی ہوتی ہے وقت سے بہت پہلے دی دی ہوتی ہے اور پھر وہ خبر سچی ثابت ہوتی ہے اور وہ خبر سامنے آتی ہے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے نا کہ ہم اپریسیشن لیں تو بس میرا بھی وہی دل ہے بلکل ویسی جب جیسے ہم گھر میں اچھا کھانا بناتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگ تعریف کریں اور بتائیں کہ کتنا ٹیسٹی کھانا بنا تو آبیسلی کسی صحافی کے لیے کسی ریپورٹر کے لیے اس کی سب سے جو اہم چیز ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیل کے اندر عمران خان کی سہولت کاری کرتے ہوئے تین افسران جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں گرفتار ہو گئے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو خبر دی ہوگی کہ ایک پکڑا گیا ہے کسی نے آپ کو کہا ہوگا دو پکڑے گئے ہیں لیکن جناب تین پکڑے گئے ہیں وہ تینوں عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر کیا کچھ کر رہے تھے یہ تو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی مگر آپ کو اگر میرے تین ماہ پہلے کے ولوگز یاد ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے جو کولمز لکھوائے تھے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے وہ کولمز لکھوانے میں بھی ان تین بندوں کا ہاتھ تھا کیونکہ وہ پیغام رسانی کرتے تھے اور آپ کو یاد ہے کہ میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ وہ پورے سہولتکار بنے ہوئے ہیں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو اس وقت یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان کو جیل کے اندر ممنوع چیزیں بھی پہنچانے کا کام بلوگ کرتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج سے ڈیڑھ دو ماہ پہلے آپ نے رانہ سناؤلہ کے بہت سارے بیانات بھی سنے ہوں گے جس میں رانہ سناؤلہ نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا کہ عمران خان کو جیل کے اندر ممنوع چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں لیکن اس کے اوپر حکومت کو کوئی اعتراض اس لیے نہیں تھا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ عمران خان ایڈکٹ ہیں اگر جیل کے اندر ایک بدمست ہاتھی کو اس کی چیز نہ دی گئی تو وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے اس لیے انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جب سہولتکاری غداری میں بدل جائے اور وہ اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ آپ کے ملک کو نقصان پہنچانے لگ جائے تو پھر اس کے بعد اس چیز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا اس لیے یہ تو تین افسران تھے یہ گرفتار تو اب آ کر ہوئے ہیں لیکن ان سے پوچھ گچھ تقریباً ڈیڑھ ماں پہلے ہوئی تھی بڑی مزددار چیز جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ نے اور اداروں نے اور حکومت نے مل کر کیا وہ کیسے اسٹیبلشمنٹ نے فیض حمید کو پوری طرح سے چھوٹ دے دی اور ان کی جو جو بھی وہ کام کر رہے تھے ان کی جو نقلو حرکت تھی ان کی جو سب کچھ تھا اس کے اوپر نظر رکھ لیں اس لیے کہ ادارے جانتے تھے کہ اگر انہوں نے فیض حمید کو جو ہے وہ نظر بند کر دیا تو وہ پھر سمجھ جائیں گے اس لیے ان کو کھلی چھوٹ دی اور پھر ان کی حرکات و سپنات کے اوپر نظر رکھی اور پتہ چل گیا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں اور تمام شواہد اور ثبوت اکٹھے کر لیا بلکل سیم حکومت نے بھی اسی پیٹرن کے اوپر کام کیا یہ جو تین افسران تھے جو عمران خان کے لیے سہولت کاری کا کام کر رہے تھے ان کے اوپر نظر رکھی اور ان کو کرنے دیا جو یہ کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد ان سے انویسٹیگیشن کی آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے اور انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد بھی ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا اور جب معاملہ سر کی اوپر سے گزر گیا پانی سر کی اوپر سے گزر گیا پھر ان کو گرفتار کیا یہاں پر حکومت کی بھی کچھ نیگلیجنس ہے اس کے بارے میں بھی میں بات کروں گی لیکن پہلے میں ذرا آپ کو آگاہ کر دوں کہ یہ پورا معاملہ تھا کیا اب جناب آپ لوگوں کو جو ریپورٹ بتائی گئی ہے جو میں انسٹری میڈیا بھی یہ بتا رہا ہے کہ جناب ایک بندہ پکڑا گیا ہے جبکہ ایک نہیں تین بندے پکڑے گئے ہیں تینوں کے نام ابھی میں آپ کو بتاتیوں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی سہولت کاری میں جیل کا جو سب سے بڑا افسر اب تک پکڑا گیا ہے اس کے خلاف تفتیش شروع ہو چکی ہے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے خلاف تفتیش آن سا دیڑھا ماہ پہلے مکمل ہو چکی ہے اب آپ کو بتاؤں کہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی سہولت کاری کے معاملے پہ جیل کا جو افسر شامل تفتیش ہوا تھا اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے جی سپریٹینڈنٹ محمد اکرم اور اس کے بعد جو بندہ دوسرا ہے اس کا نام ہے محمد بلال اور ایک اور تیسرا شخص ہے اس کا نام بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو دو افراد ہیں ان سے آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے بھی پوچھ گچ ہوئی تھی اور اب بھی ان سے پوچھ گچ ہو رہی ہے اب تو خیر فائنلی گرفتار ہو گئے ہیں اب تو ان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم آئے دوگی اب آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ ہے جی محمد اکرم اور اسسٹنٹ سپریٹینڈنٹ جو ہے اس کا اس کا نام ہے بلال یہ پی ٹی آئی کے سیل تک جو ہے وہ رسائی رکھتے تھے یعنی کہ یہ عمران خان کے سیل تک ڈائریکٹ اندر جاتے تھے عمران خان سے ڈائریکٹ حکم لے کر باہر آتے تھے آپ کو بتا دوں کہ جو ڈیپٹی سپریٹینڈنٹ ہے اس کو کمرہ عدالت میں دورانے سماعت بانی پی ٹی آئی کی سرگوشیاں کرتے ان کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے یعنی کہ عمران خان کے ساتھ بقاعدہ طور پر یہ افسران جو ہے وہ لگاتار کئی کئی گھنٹوں سے سرگوشیاں کرتے تھے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیل کے اندر ممنوع چیزیں جب یہ عمران خان کو پہنچاتے تھے اور آج سے ڈیڑھ ماہ پہلے جب ان میں سے ایک دو کا تبادلہ بھی ہوا تھا اور ان کی اوپر پابندی بھی لگی تھی تو عمران خان نے بقاعدہ طور پر جد صاحب سے جا کر شکوا بھی کیا تھا اس بات کا کہ بڑے اچھے افسران ہیں بڑے ذمہ دار افسران ہیں تو ان کو میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کیوں روکا جا رہا ہے یا ان کے تبادلے کیوں کرنے کی بات کی جاری ہے یہ تب کی بات ہے جب ان کے خلاف پوچھ کچھ یا تفتیش شروع ہوئی تھی اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے جرائم کیا تھے ان کے جرائم میں سب سے پہلا جرم تو یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ عمران خان کے پاس اندر جاتے تھے اور جتنے لوگوں کو علا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ عمران خان کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں یہ اس سے بھی کئی گناہ زیادہ لوگوں کو اندر تک رسائی دیتے تھے نہ صرف رسائی دیتے تھے بلکہ ریکارڈ سے ان کے نام بھی غائب کر دیتے تھے نمبر دو یہ کیا کرتے تھے عمران خان کو جیل کے اندر جا کر فون دے دیتے تھے اپنا اور اس سے بھی بڑی بے وکوفی اور اپنے پیرو پر کل ہاری ہے ماری کہ اپنا فون جا کر عمران خان کو دیتے تھے اور عمران خان نے اس فون سے کیا کیا ہے باہر کے ملک کے جتنے بھی لوگ تھے بڑی بڑی شخصیات تھیں ان سے رابطے کیے عمران خان نے جس جس کو بھی انسٹرکشنز دی ہیں ان کو فون کے اوپر ڈائریکٹ انسٹرکشنز دی ہیں اور عمران خان بھی کتنے بے وکوف نکلے کہ ان کو نہیں پتا کہ پکڑے جائیں گے عمران خان کو نہیں پتا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے فونز بھی پکڑے جائیں گے لیکن ان کے اوپر نظر رکھی جا رہی تھی ان کو چھوٹ دی جا رہی تھی یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے باہر کے ممالک میں جتنے بھی انٹرویوز دی ہیں پچھلے دنوں انٹرنیشنل اخبارات کو وہ ساری کی ساری جو پیغام رسانی تھی یا ان لوگوں کی جو رسائی تھی صحافیوں کی جو رسائی تھی عمران خان تک وہ بھی ان افسران نے کروائی تھی اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جیل کے اندر جو مبیانہ طور پر عمران خان سونگتے اور پیتے ہیں وہ بھی اندر جو ہوا سپلائی کرتے رہے ہیں سوچیں کہ یہ عمران خان کے کتنے بڑے سہولت کار تھے یہاں تک کہ جب ڈیڑھ ماہ پہلے ان کے خلاف بقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی تو انہوں نے خود کو عمران خان سے ڈسٹرنس کر لیا تھا لیکن چلاکینوں نے یہ چلی تھی کہ یہ بشا بی بی کے ترو پیغام رسانی تب تک کر رہے تھے اور اداروں کو ایک ایک چیز پتا چل رہی تھی یہاں پر حکومت کی نگلیجنس میں ضرور کہوں گی اداروں کی نگلیجنس بھی یہ کہوں گی کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بدمست ہاتھی ہے آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو کابو کرنا وہ جانتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس کی جڑیں عدلیہ تک پہنچے ہوئی ہیں تو آپ نے جنابِ آلی اس طرح کے افسران رکھے کیوں اور اگر رکھے تو ان کے اوپر کچھ لوگ ان کو چیک انڈ بیلنس کیلئے کیوں نہیں رکھے اتنی کمزور آپ نے جو افسران رکھے جو ڈائریکڈ عمران خان کو جیل کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی سہولت فراہم کر رہے تھے اور ڈیڑھ ماہ پہلے آپ نے تفتیش شروع کی تھی اور اب آکے آپ نے ہم کو گرفتار کیا ہے ایک اور خبر آپ کو دیتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب سے فیض حمید پکڑے گئے ہیں اور جب سے سب پی ٹی آئی والوں کو پتا چل گیا ہے کہ ہم نے کتنا بھی الٹی میٹم دیا تھا کہ چودہ گز تک عمران خان چھوٹ جائیں گے انقلاب آ جائے گا خدا نہ خاصتہ آرمی چیف کا تختہ پلٹ جائے گا فوج کے اندر انتشار پھیل جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا وہ سارا کا سارا جھوٹ نکلا سارا کا سارا تھبردوس نکلا اب اس کے بعد جب سے فیض حمید اور خاص طور پر آرمی چیف نے چودہ گز پہ صاف طور پر کہا ہے کہ ہم نے نو میں کے کلپرٹس کو نہیں چھوڑنا جب سنو نے کہا ہے کہ ہم نے ڈیجیٹل دہشت گردی کو نہیں چھوڑنا تو تب سے جناب شروعات ہو چکی ہے پی ٹی آئی برے طریقے سے ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے اور ان کے جو اسطیفے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اب وہ کیسے پی ٹی آئی کے جو حافظ فرحت عباس ہیں انہوں نے پارلیمانی لیڈر پنجاب اسمبلی کا جو عوضہ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے چھوڑتے وقت جو الفاظ استعمال کی ہیں ذرا وہ سن لیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود حافظ قرآن ہے اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کے اندر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے جھوٹ کا دفاع کرنا پڑتا ہے تو یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتا آنکھوں کیا لزدین سب لوگ کے ضمیر اب جاگ رہے ہیں کیا ان کو پہلے نہیں پتا تھا کہ ہم میں سے کون کون حافظ قرآن ہے اور ہمیں جھوٹ بولنا پڑے گا تو ہم ایک جھوٹی پارٹی کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ان سب کو پتا تھا کہ وہ فیض حمید جس نے ہمیں بچانا تھا اس اپنے فیض حمید کی کیا حالت ہو گئی ہے فیلڈ مارشل ہونے والا ہے اس کی کیا سیچویشن ہونے والی ہے سب کے سامنے ہیں وہ افسران جو عمران فان کو جیل کے اندر ممنوع چیزیں پہنچا رہے تھے ان کو پکڑ لیا گیا ہے اور ان کی کیا حالت ہو رہی ہے یہ بھی ان کے سامنے آ گیا ہے اور تیسرا یہ کہ جس نے انقلاب لانا تھا اور جس نے ریاست مدینہ بنانی تھی وہ خود جیل کے اندر سڑ رہا ہے گل رہا ہے اور مر رہا ہے تو ایسے میں سب نے اب پتہ کیا کرنا ہے اپنی اپنی ڈائریکشن دیکھنی ہے اور بھاگ نکلنا ہے اور یہی اب ہوگا اور آنے والے دنوں میں آپ مزید استیفے دیکھیں گے اور ویسے بھی فیض حمید نے جیل کے اندر بہت سارے انکشافات کر دی ہیں اس سے پہلے رعوف حسن کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے رعوف حسن بھی وعدہ ماف گواہ بن چکے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی میں بہت پہلے آپ کو خبر دے چکی ہوں حالانکہ کہا گیا تھا کہ غلط خبر ہے لیکن میری خبر سچی ثابت ہوئی اور اس کے لئے آپ کو بتا دوں کہ وہ جو عروبہ نام کی خاتون پکڑی گئی تھی وہ جنجوہ نام کا شخص پکڑا گیا تھا اور رعوف حسن نے خاص طور پر جیل کے اندر عدالت کے اندر جو ہے وہ اس بات کا کنفیشن بھی کر لیا تھا کہ انڈیا تک ان کے رابطے ہیں پرسنٹ ایسے ہیں جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوئی ہوں تو جناب یہ اب تک کی ساری سیچویشن ہے پی ٹی آئی مکمل طور سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کبھی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی یہ ان کی خام خیالی اور اس خام خیالی سے جتنی جلدی وہ باہر نکل آئیں یہ سب سے بیسٹ ہوگا ان کے لئے تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کمنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے امران خان کا تابناک مستقبل اور وہ صدیق جان للی کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ امران خان آخری دن جو ہے وہ بس چودہ اگست تک جیل کے اندر رہیں گے اس کے بعد وہ باہر آ جائیں گے اس کے بعد وہ جیل میں نہیں رہیں گے تو صدیق جان للی کو بھی کوئی بتا دے کہ چودہ اگست جو ہے وہ گزر چکی ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اسطیفے دے کر بھاگ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ساکیب نصار بھی بہت جلد گرفتار ہوں گے کیونکہ فیض حمید کے بعد پکڑی جانے والی جو مین شخصیت ہیں وہ وہی ہوں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے بچ جائیں گے تو ایسا بھی possible نہیں ہے باہر کے ملکوں کے ساتھ باتچیت ہو چکی ہے یو اے ای نے اور لندن نے خاص طور پر پاکستانی حکومت کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ اس چیز کا پرومیس کر لیا ہے کہ جو لوگ وہاں پر کلپریٹ بیٹھے ہوں گے ان کو ہم ڈپورٹ کر کے پاکستان بھیجیں گے تو جناب آنے والے دن جو ہیں وہ آرمی چیف نے وہ چکدے پھٹے والا کام کر دینا ہے اب باریہ جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے اور کیا سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور شاشنی تجزیہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز من پھولے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے پان